نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس نائن کی میت یونٹ 3 ایکسس سائز 3.3 کا کوئشن نمبر 1 اور کوئشن نمبر 2 اور کوئشن نمبر 3 تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے تو اچھی طرح آپ سوال لیں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پلی بیک کر کے ضرور دیکھ سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سمپلی فائے کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ 81 ہے تو 81 کا ہم لے لیں گے LCM LCM لینا آپ کو آنا چاہیے تو LCM لے لیتے ہیں سب سے پہلے آخر میں اور نمبر ہے تو 2 سے نہیں بلکہ 3 اور نمبر سے LCM لے جائے گا 3 کا ٹیبل ہم پڑھتے ہیں 27 ٹائم تو ہمارے پاس آتا ہے 81 3 کا ٹیبل ہم پڑھتے ہیں 9 ٹائم ہمارے پاس آتا ہے 27 اور 3 کا ٹیبل ہم پڑھتے ہیں 3 ٹائم تو ہمارے پاس آتا ہے 9 3 کا table ہم پڑھتے ہیں 1 time ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بن گیا LC ماغے کیس کا 81 کا تو اس کو ہم تھوڑا سا 3 اور یہ کتنے 3 ہیں 4 3 4 ہو گئے ہمارے پاس اور x کی پاور minus 8 z کی پاور 4 اور جب ہم نے یہ روٹ ہٹایا تو روٹ کی جگہ آپ کو پتہ روٹ کی پاور 1 upon 2 ہوتی ہے لیکن یہاں پہ 4 given ہے تو 1 upon 4 ہو گیا چلیے next یہ 1 upon 4 جو ہے سب کے اوپر ہے نا تو 3 کی پاور 4 multiply by 1 upon 4 x کی پاور minus 8 multiply by 1 upon 4 z کی پاور 4 multiply by 1 upon 4 4 سے 4 cancel out ہو گیا 4 1 زہ 4 4 2 زہ 8 4 سے 4 cancel out ہو گیا تو چلیے ہمارا جو answer آیا وہ آیا 3 x کی پاور minus کا 2 اور z چلیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاور ہے وہ less میں نہیں ہونی چاہیے minus میں نہیں ہونی چاہیے تو اس کو change کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کی side change کر دیں گے چلیے اس کی side change کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 3 z x یہاں پہ multiply ہو رہا ہے نیچے جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اور پاور اس کی ہو جائے گی plus میں اور یہی جو ہیں ہمارا اس question کا answer ہے تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ جو ہم نے اس question کو solve کیا چلیے چلتے ہیں next question کی طرف جو کہ ہمارے ہوگا question number 2 question number 1 کا part 2 تو یہ ہمارے پاس دوسرا part ہے اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ two six five a کی power six b کی power 12 c کی power nine اور یہاں پہ جو root ہے یہ ہے اس میں ہے cube تو سب سے پہلے اگر ہمیں معلوم نہیں ہے two five sorry two five six کا ہم lcm لے لیں گے تو آخر میں even number ہے تو even number سے شروع کریں گے two one two eight two sixty four پھر even number ہے two two thirty two پھر even number ہے two sixteen پھر even number ہے two eight two four two two اور یہ two one ہمارے پاس یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ہمارے پاس یہ ہو گئے کیا two ہو گئے چلیے اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں تو آٹھ ہو گئے ہم جو بنائیں گے پیر بنائیں کتنوں کے بنائیں گے تین کے پیر بنائیں گے تو چلیے پیر بنانا شروع کرتے ہیں اس کے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا three آٹھ ہیں ہمارے پاس تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ملٹی پلائے 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 چلیے پیر بنانے ہم نے کیوب کا تین تین کے پیر بنانے ان تین کا پیر بن گیا ان تین کا پیر بن گیا ہمارے پاس واقعی کیا رہے گئے دو رہے گئے تو چلیے جو ہم نے اس کے پیر بنائے ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 3 ملٹی پلاہ بائی 2 کی پاور 3 ملٹی پلاہ بائی 2 کی پاور اسکوائر A6 B12 اور C9 یہاں پہ بھی ایسے ہی A6 B12 C9 چلیں بریکٹ بن کریں روٹ کو ہم نے ختم کیا تو ہمارے پاس آگیا 1 اپاؤن 3 1 اپاؤن 3 سب کے اوپر ہے تو چلیں سب کے اوپر 1 اپاؤن 3 لگا دیتے ہیں ملٹی پلاہ بائی 1 اپاؤن 3 ملٹی پلاہ 2 کی پاور 3 ملٹی پلاہ بائی 1 اپاؤن 3 ملٹی پلاہ 2 کی پاور 2 ملٹی پلاہ 1 اپاؤن 3 A کی پاور 6 ملٹی پلاہ 1 اپاؤن 3 B کی پاور 12 ملٹی پلاہ 1 اپاؤن 3 اور C کی پاور 9 ملٹی پلاہ 1 اپاؤن 3 دیکھیں ہمارے پاس کیا جس کینسل آؤٹ ہو رہی ہے تو 3 3 سے کینسل آؤٹ ہو گیا یہ 3 3 3 سے کینسل آؤٹ ہو گیا یہ کینسل آؤٹ نہیں ہو سکتا اس کو ایسی رہنے دیا 3 3 3 2 6 اور 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 9 باقی ہمارے پاس کیا بچا دیکھتے ہیں ہمارے پاس بچا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بچ گیا 2 دوسرا اللہ بھی ہمارے پاس بچ گیا 2 دوسرا اللہ ہمارے پاس کیا بچا 2 2 2 1 2 اور اپاون 3 2 اپاون 3 صحیح ہے اور اے کی پاور کیا 2 بی کی پاور 4 سی کی پاور 3 چلیں اب اس میں ہمارے پاس یہ دو 2 آ رہے ہیں یہ دو 2 تو اس دونوں کا آپس میں ملٹیپلائی کر لیں 2 2 2 4 اور 2 2 2 4 اور 3 جو اس کے نیچے ہے اس کو ہم لکھ دیں گے یہاں پر اور اے اسکوائر بی کی پاور 4 سی کی پاور 3 اور یہ ہی جو ہے ہمارا ہو جائے گا آنسر تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے اس کوئیشن کو بھی سول کر لیے چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرح جو کہ ہوگا پارٹ نمبر 3 تو چلیں یہ ہمارا رہ پارٹ نمبر 3 سب سے پہلے 128 کا ہم LCM لے لیتا ہے تو 128 کا جب ہم نے LCM یا آخر میں even نمبر ہے تو 2 سے لیں گے 64 سے آتا ہے پھر 2 سے لیں گے 32 سے آتا ہے پھر 2 سے لیں گے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے سکسٹین سے پھر ٹو سے لیں گے ایٹ سے پھر ٹو سے لیں گے فور سے پھر ٹو سے لیں گے ٹو سے اور پھر ٹو سے لیں گے ون سے تو ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات پیار بن گئے تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں اس کو ٹو کی پاور سیون اور جب اس کو روٹ کو ختم کیا تو ون اپاؤن سیون کیونکہ روٹ کے یہاں پہ سیون ہے چلیں نیکسٹ یہ اس پہ اپلائے ہو رہے ہیں تو سیون ٹو کی پاور سیون ملٹی پلائے با ون اپاؤن سیون سیون اس سیون سے کینسل آؤٹ ہو گیا باقی ہمارے پاس کیا بچہ ہمارے پاس صرف بچہ ٹو اور یہی جو ہے ہمارا اس کا آنسر ہے چلتے ہم نے نیکس پارٹ کی طرف جو گے پارٹ نمبر فور تو چلی یہ ہمارا ہے پارٹ نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیون 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 سیس کا ہم ال سی ام لیں گے تو چلیئے ال سی ام لے لیتے ہیں سیون 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 سکس کا تھوڑی سی کم جگہ تو سیون 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 سکس آخر میں ایون نمبر ہے تو ٹو سے ہی کریں گے ٹو ہمارا ہو گیا تھری ایٹ ایٹ اور ایٹ چلیئے پھر ٹو سے تو یہ ہمارا ہو گیا ون نائن اچھا ٹو ونزا ٹو ایک اس کو چلا گیا یہ ہو گیا اٹھارہ اور ٹو فورزا ٹو ٹو فورزا چلیے پھر ٹو سے تو یہ ہو گیا ہمارا فور یہ ہو گیا ہمارا نائن سوری یہ ہمارا ہو گیا نائن کیونکہ ایٹین آتا ہے نائن سیون نائن سیون چلیئے پھر ٹو پھر ہم ٹو سے کریں گے فور ایٹ سکس پھر ٹو سے کریں کیونکہ آخر میں ٹو فور ٹری چلیے اب آخر میں ہمارا اور نمبر آ گیا تو ٹری سے کوشش کرنے کرنے کی تو ٹری سے جب ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس آیا ایٹی ون سے پھر ہم نے اس کو ٹری سے کیا ٹونٹی سیون تک ہم نے پڑھا آگے تو آسان ہے پھر ٹری سے کیا نائن تک پڑھا پھر ٹری سے کیا ٹریزا نائن اور ٹری بنزا تھری ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹو ہیں اور ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹری ہیں اور ہمیں کیا چاہیے سکوائر چاہیے تو چلیے ہم اس کا سکوائر کی صورت میں ہمیں اس کو لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا بریکٹ بناتے ہیں چلیں ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ملٹی پلائے 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 ملٹی پلائ سکس اور یہ آ جائیں گے اس میں روڈ کے اندر ان سب کو آپ سے ملٹی کپلائے کریں ٹوریزار فور تھریزار ٹویل فور تھریزار ٹھارٹی سکس تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ٹھارٹی سکس روڈ سکس اور یہ ہی جو ہے ہمارے اس کا آنسر ہے چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرح جو کہ ہوگا پارٹ نمبر فائف تو یہ ہمارے پاس ہے پارٹ فائف سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس 5 ہی آتا ہے لیکن پھر بھی ایک بار لے لیتے ہیں 5 کے ٹیبل سے کرتے ہیں تو 5 کے ٹیبل سے 45 ٹائم 5 کے ٹیبل سے 5 ٹائم 5 کے ٹیبل سے 1 ٹائم تو ہمارے پاس کیا بن گیا اس کا کیوب بن گیا اسے لگ لیتے ہیں ہم تو یہ ہمارے پاس آیا کیوب 5 کا کیوب اور یہ پاور سکوائر چلتے ہیں اور ملٹیپلائے 8 کس کا کیوب ہوتا ہے 8 جو ہمارے پاس ہوتا ہے 2 کا کیوب 2 ٹوزہ 4 4 ٹوزہ 8 تو 8 آتا ہے 2 کا کیوب چلتے ہیں نیکس ڈی نومی نیٹر میں آتا ہے ڈی نومی نیٹر میں 2 کو ملٹیپلائے کریں ٹائم 2 کے ساتھ تو یہ ہو گیا 64 اسکوائر چلیں نیکسٹ روٹ کو ختم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 3 ٹوزہ 6 ملٹیپلائے بائیں 2 کے پاور 3 1 پاون 3 چلیں 64 کی پاور سکوائر 1 پاون 2 کیونکہ ان کا جو روٹ تھا وہ سمپل تھا کوئی بھی اس کے پاور نہیں تھی چلیے نیکسٹ آگے سول کرتے ہیں آگے ہم اس کو سول کرتے ہیں یہ اس کے اوپر بھی ہے اس کے اوپر بھی ہے تو 5 کی پاور 6 ملٹیپلائے بائیں 1 پاون 3 ملٹیپلائے 2 کی پاور 3 ملٹیپلائے بائیں 1 پاون 3 ڈی نومی نیٹر میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں سوئی 64 کی پاور 2 ملٹیپلائے بائیں 1 پاون 2 کٹم پٹی 3 1 زہ 3 3 2 زہ 6 3 3 سے کینسل آؤٹ ہوگیا 2 2 سے کینسل آؤٹ ہوگیا ہمارے پاس آیا 5 کی پاور 2 5 کا اسکوائر لے لیں تو 5 کا اسکوائر ہمارے پاس نکلتا ہے 25 اور ملٹیپلائے بائیں 2 2 ڈیریک لیں آپ پہلے پاور لکھیں گے پھر پاور کا اسکوائر نکالیں گے پھر ملٹیپلائے بائیں 2 کے ساتھ 64 اور 25 سے 50 تو ہمارا جو جواب ہوگا وہ ہوگا 25 32 کیونکہ کسی بھی ایک ٹیبل میں یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جا رہے کیوں کیونکہ یہ ایون ہے یہ اوپر والا اور ہے تو ایک ٹیبل سے جائیں نہیں سکتے تو یہ ہمارا ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ نے اس کوئشن کو انجوائی کیا ہوگا چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرح جو کہ ہوگا ہمارا کوئشن نوبر سکس چلیں ہم آگے ہیں اپنے پارٹ سکس کی طرف اس کو ہراتھ اوپر کر لیتے ہیں اور کلکی لوٹر کو یہاں رکھ لیتے ہیں چلیے تو یہ بھی روڑ کے اندر ہیں یہ بھی روڑ کے اندر ہے درمیان میں ملٹیپلائے کا شاہی نے دونوں کو ملٹیپلائے کر لیں تو جب ہم نے ٹونٹی ون کو ملٹیپلائے کیا ٹونٹی ایٹ کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے فائف ایٹ ایٹ تو ہم نے روڑ لگایا اور روڑ میں لکھ لیا فائف ایٹ ایٹ اپاون ٹونٹی ون جو ہے ہمارا کس کا اسکوائر ہوتا ہے تو ٹونٹی ون ہمارا اسکوائر ہوتا ہے ایلیون ملٹیپلائے بائی ایلیون تو ہمارا ایلیون کا اسکوائر ہے وہ ہوتا ہے ٹونٹی ون اور اس کا روڑ دارے ختم کر دیا تو یہ ہوگیا ون اپاون ٹون چلیے اچھا فائف ایٹ ایٹ کا ہم ایل سیم لے لیتے ہیں اس کا ایل سیم ہم سب سے پہلے ٹو سے لیں گے تو ٹو نائن فور پھر ٹو سے لیں گے کیونکہ آخر میں ایون آرہے تو ون فور سیون ٹھری سے لیتے ہیں تو ٹو 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 ڈائریک کینسل آٹ ہوگے تو ہمارا پس کیا بچا 11 بچا پیر بنا لیتے ہیں ان دو کا پیر بنا ان دو کا پیر بنا 3 اکیلہ رہ گیا تو 2 ملٹی پلائے بائی 7 2 ملٹی پلائے بائی 7 3 ہمارا آ جائے گا روٹ کے اندر اور 11 ہمارا آ جائے گا نیچے کی طرف چلیں یہاں پہ آگے کرتے ہیں 2 اور 7 14 3 روٹ میں پہ آن 11 یہ ہمارا آنسر چلیں اپنے نیکس پارٹ کی طرف جو کہ پارٹ نمبر ہوگا 7 تو اب ہم آگے پارٹ 7 کی طرف اور اس پارٹ میں ہمیں یوز کرنے کی ضرورت پڑ گی کلکیولیٹر کو سب سے پہلے سولف کرتے ہیں پھر ہم آگے جائے کلکیولیٹر کو یوز بھی کریں گے چلیں اس کو سولف کرتے ہیں سب سے پہلے تو 2,1,6 کا جو ہے ہم وہ لینے گے کیوب لینے گے تو 2,1,6 کا جب ہم کیوب لیتے ہیں 6 ملٹیپلائے بائی 6 ملٹیپلائے بائی 6 تو 2,1,6 کا جو ہمارے پاس کیوب آیا وہ ہمارے پاس آیا 6 تو 2,1,6 کا جو ہمارے پاس کیوب آیا 6 تو یہاں پہ ہم پہلے وہ بنا لیتے ہیں چلیں 6 کا کیوب آیا ہمارے پاس اور یہ اس کی پاور الگ سے تھے تو ملٹیپلائے 2 اپاون 3 ملٹیپلائے اور اگر ہم 1,2,5 ہمارے پاس 5 کا کیوب ہوتا ہے تو 5 کا کیوب ملٹیپلائے اس کی پاور 1 اپاون 2 اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پاور ہے وہ مائنس میں تو ہمیں جب مائنس کی پاور کو ختم کرنا ہو تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں تو جب اب اس کی سائیڈ چینج کی یہ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اوپر آ کے یہ ہو جائے گا ملٹیپلائے تو یہ ہو گیا ہمارا 0.04 کی پاور 3 اپاون 2 چلیں نیکس سٹیپ ہمارا 3 سے 3 کینسل آؤٹ ہو گیا اس کی نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے 1 ہے 3 ونزہ 3 اور ون ٹوزہ 2 اور اس کا جب ہم نے ابھی اس کا روٹ ہم اگلے سٹیپ میں ختم کرتے ہیں چلیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا 6 کی پاور 2 ملٹیپلائے بائے 5 3 اپاون 2 اور ملٹیپلائے بائے 0 4 اس کی پاور پہلے سے کتنی تھی اس کی پاور تھی 3 اپاون 2 اور جب ہم نے یہ ختم کر دیا روٹ تو ہمارے پاس آ گیا 1 اپاون 2 نیکس سٹیپ جب روٹ ختم کیا تو یہ 1 اپاون 2 سب کے اوپر ہے تو 6 کی پاور 2 ملٹیپلائے بائے 1 اپاون 2 ملٹیپلائے 5 کی پاور 3 اپاون 2 ملٹیپلائے 1 اپاون 2 اور یہاں پہ بھی ملٹیپلائے 0 4 0 کی پاور 3 اپاون 2 ملٹیپلائے بائے 1 اپاون 2 چلیے نیکسٹ کیسل آؤڈ کرتے ہیں 2 سے 2 کینسل آؤٹ ہو گیا اور 3 بنزہ 3 2 2 4 اور یہاں پہ بھی 2 ہے یہاں پہ بھی 2 ہے تو ہم 3 بنزہ 3 اور 2 2 4 کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو کنڈیشن بن گی وہ کچھ اس طرح کی بنی کیا بنی 6 کے اوپر پاور نہیں ملٹیپلائے بائے 5 3 بنزہ 3 اور 2 2 4 4 ملٹیپلائے 0 ڈیسیمل 0 4 کی پاور 3 اپاون 4 تو اب یہاں پہ ہمیں کلکیولیٹر کی نیڈ پڑے گی تو چلیے چلتے ہیں اپنے کلکیولیٹر کی طرف اور ہم یہ آگئے اپنے کلکیولیٹر پہ تو آپ کو سکرین نظر آرہی ہوگی کلکیولیٹر کی تھوڑا سا اسے اوپر کر لیتے ہیں مزید اور کلکیولیٹر نیچے تو یہ ہمارے پاس ہے 6 کلکیولیٹر میں ہم لکھتے ہیں 6 اور ملٹیپلائے ملٹیپلائے کا سائن تھوڑا سا اور اوپر کر لیتے ہیں چلیں ملٹیپلائے اور یہ ملٹیپلائے کا سائن ہم نے لگا دیا اب 5 کی پاور 3 اپاؤن 4 ہے تو 5 لکھا اور یہ جو ہمارا پاور والا بٹن ہے یہ دبایا لیکن کیونکہ ہمیں اس کی پاور چاہیے ہے فریکشن میں تو اسی کے برابر میں فریکشن والا بٹن ہے یہ بھی دبا دیا یہ آگی فریکشن میں پاور کیا ہے 3 اور نیچے کیا ہے 4 چلیں سائیڈ پہ لے کر آئیں کرسل کو چلیں سائیڈ پہ یہ دیکھیں نیچے آگیا اگر اوپر سائیڈ پہ ہوگا تو اس طرف پاور آ جائے گی لیکن ہمیں نیچے چاہیے اچھا چلیں اس کا آنسر لے جاتے ہیں سائیڈ پہ نہیں لاتے اس کا آنسر لے جاتے ہیں اس کا آنسر آگیا ہمارے پاس 20 اب اس آنسر کو ہمیں کروانا ہے ملٹیپلائیں کس سے کروانا ہے 0.04 وہی پاور والا بٹن اور پھر فریکشن والا بٹن 3 اپاؤن 4 تو آنسر ہمارا جو آنسر آیا ہمارا آنسر آیا اس کا is equal to 1 decimal 7 9 4 4 اس کا جو ہمارا آنسر آیا وہ آیا یہ 1 8 آگیا آپ جتنی رکم بڑھانا چاہیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں تو اس کوشن کے جو ہمارا آنسر ہے وہ یہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ اس میں جو ہے کلکیولیٹر بھی کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اگلا بھی سوال ہمارے کلکیولیٹر کے یوز کے لئے ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی تو انشاءاللہ اس میں آپ کو زیادہ کلکیولیٹر کا یوز سمجھ میں آ جائے گا چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرف تو اگر ہم آگے پارٹ ایڈ کی طرف تو ڈائرے ڈائرے کو سولف کرتے ہیں کیونکہ لے آپ کو لینا آ گیا ہے تو چلی ہم اس کو سولف کرنا شروع کرتے ہیں اچھا یہ 4 کا یا 4 کس کا سکوائر ہوتا ہے 2 کا سکوائر ہوتا ہے تو ہم نے لکھ دیا 2 اور جب ہم نے اس کے روٹ کو ختم کیا تو ہمارے پاس آ گیا ملٹیپلای با 1 اپاونڈ 6 اپر روٹ کو ختم کیا ملٹیپلای با 1 اپاونڈ 3 ہم کس کریں گے سکسٹین سکسٹی ہمارے پاس کیوب ہوتا ہے سکسٹی ملٹیپلای با 15 wszystkie 60 تو اس کا ہم میرے گے لے گے تو ہمارا پاس درنگی کیسا آئے گی در روٹ کے اندر اور در روٹ کے باہر درنگی درنی گے لے گے لے گے کیسا آئے گے نے ڈے اور جو بائیر ویلی ہوگی وہ ہوگی سکس ملٹیپلائے زیرو پوائنٹ ٹو فائف کی پاور اس کی پاور ختم کی تو ون اپ آنڈ تھری چلیں ملٹیپلائے اور تھری تھریزہ اچھا یہ نائن کا نائن کا جو سکوائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھری سکوائر ملٹیپلائے بائی ون اپ آنڈ فور چلیں مزید اس کو سمپلیفائے کرتے ہیں تو کینسل آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ٹو ونزہ ٹو ٹو تھریزہ سکس تھری سے تھری کینسل ہو گیا اور یہ ایسے ہی رہے گا اور ٹو ونزہ ٹو اور ٹو ٹوزہ فور چلیں تو یہ ہمارے پاس آگیا ٹو کی پاور ون اپ آنڈ تھری ملٹیپلائے تھری ایسے ہی ملٹیپلائے ٹو اور فیفٹین ایسے ہی دینومینیٹر میں سکس ایسے ہی ملٹیپلائے زیرو پوائنڈ ٹو ون اپ آنڈ تھری ایسے ہی آ جائے گا ملٹیپلائے ون آف تھری ون اپ آنڈ ٹو چلیں اب ہم کلکیلیٹر کے یوز سے جو ہے اس کو سولف کریں گے تو چلیئے چلتے ہیں کلکیلیٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے سولف کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم اوپر کی طرف کر لیتے ہیں اور کلکیلیٹر ہم یہاں پہ لے آتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے ٹو ہم نے کلکیلیٹر میں ٹو لکھا یہی والا بٹن دبایا پاور والا لیکن ہمیں فریکشن میں چاہیے تو ہم نے فریکشن کا بٹن دبا دیا تو ہمارے پاس ہے ون اور اپاون تھری صحیح اب اسے ہم کرتے ہیں ملٹی پلائے ملٹی پلائے کرنے کے لیے آپ نے بات دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ اس طرف لے کر آئیں گے دیکھیں جب تک نیچے ویلیو آئے گی تو آپ نے ملٹی پلائے کرنا ہے ہم کرتے ہیں ملٹی پلائے ملٹی پلائے ہمیں کس سے کرنا ہے ملٹی پلائے ہمیں کرنا ہے تھری سے اس کا آنسر ہم نکال لیتے ہیں ہمارے پاس آیا آنسر یہ چلیں اب اس آنسر کو ہم نے ملٹی پلائے کرنا ہے کس کے ساتھ تو فیفٹین کے ساتھ تو اس کا جو ہمارا آنسر آیا وہ آیا ٹونٹی نائن ڈیسیمل ٹو ڈبل سیون تو ہمارا آنسر آیا ٹونٹی نائن ڈیسیمل ٹو ڈبل سیون آگے نائن من لکھ لیتے ہیں چلیں اب ڈی نومی نیٹر کی طرف آتا ہے تو ڈی نومی نیٹر میں ہمارے پاس سکس فائف اس کو ہم ملٹی اچھا ملٹی پلائے کرنے کے لیے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ڈیریک ملٹی پلائے کا بٹن دبا دیں گے تو یہ روڈ کے اندر ہی آ جائے تو ہمیں بٹن دبائیں گے پھر ملٹی پلائے کریں گے تاکہ روڈ کے باہر آئے اور ہمیں کیا چاہیے زیرو پوائنٹ ٹو فائف کی پاور جو کہ چاہیے فریکشن میں تو یہ ون اپاون تھری ہو گئی چلیں اس کا آنسر نکالتے ایٹ پوائنٹ فور فائف اس کے آنسر کو ہم ملٹی پلائے کریں گے کس کے ساتھ تھری کی پاور روٹ میں چاہیے تو ون اپاون ٹو اس کا جو آنسر آئے گا آئے گا فورٹین ڈیسیمل سکس تھری ایٹ نائن فائف چلیں اب آپس من کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو ٹونٹی نائن پوائنٹ ٹو سیون سیون نائن ہم ون فور پوائنٹ سکس تھری ایٹ نائن فائف سکس ہم ملٹی پلائے کر دیا ٹو نائن ڈیسیمل ٹو سیون سیون نائن ون کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ون فور ڈیسیمل سکس تھری ایٹ نائن فائف سہ تو ہمارا جو جواب آئے گا آل موسٹ ٹو آئے تو ہمارا جو اس کا آنسر ہوا وہ ہوا ٹو اور یہ ہی ہمارے اس کا آنسر ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کوشن کی بھی سمجھ آئی ہوگی چلتے ہیں اپنے نیکس پارڈ کی طرف جو کہ ہمارا کوشن نمبر ٹو اسٹارٹ ہو رہا ہے چلیے چلتے ہیں کوشن نمبر ٹو کی طرف تو اب ہم آگے اپنے ایکسرسائز 3.3 کے کوشن نمبر ٹو کی طرف اس کا فائنڈ دا کنجیوکیٹ آف کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں اس کا ہم نے کنجیوکیٹ فائنڈ کرنا ہے آپ کو پتا ہے کنجیوکیٹ کیا ہوتا ہے ہم بس جس جو ہے سائن کو چینج کر دیتے ہیں تو ہمارے کنجیوکیٹ نکل آتا ہے تو جب ہم اس کے سائن کو چینج کریں گے یہ ہو جائے گا 8 پلس 4 اور روٹ میں 3 اور یہ ہی ہو جائے گا ہمارا اس کا آنسر ہے اس طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا 6 8 مائنس 2 روٹ 3 یہ ہمارا ہو جائے جس کا آنسر 3 کی طرف چلتے ہیں اور اس کا بھی کنجیوکیٹ نکالنا ہے تو اس کے لئے بھی 8 12 مائنس 8 تو یہ اس کا بھی ہمارا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آنسر اس کے طرف چلتے ہیں تو اس کا ہمارا 2 2 پلس 3 یہی ہو جائے گا ہمارا آنسر تو کنجیوکیٹ جو ہیں ہم نے میرا خیال سے شاید ہم نے ایکسرسائز چپٹر نمبر 1 میں بھی دیکھا تھا نکالنا یا 2 میں دیکھا تھا بہرحال آپ کو یاد ہوگا تو ہم اس طرح سے اس کا کنجیوکیٹ لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے کوشن نمبر 3 کی طرف اگر آپ کو کلکیلیٹر سے نکالنا نہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمیٹ باک میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اور آپ ویڈیو آپ کو اس وقت تک ملے گی جب آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل دبائیں گے اگر آپ نے نوٹیفکیشن کا بٹن نہیں دبائے تو پھر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اگر اپلوڈ ہو بھی گئی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا تو نوٹیفکیشن کے لیے بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں ملتے ہیں آپ سے قوشن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے قوشن نمبر 3 ایکسرسائز 3.3 کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا کونسرپٹ ہے وہ سمجھ لیجئے وہ کیا ہے اگر ہمارے پاس ویڈیو آتی ہے 2 روڈ 4 پلس یا مائنس 2 روڈ 3 تو اس میں جو ہمارا آنسر بنے گا تو یہ ہمارا ہوگا آنسر کیوں کیوں کیونکہ جب روڈ کی ویلیوز سیم نہیں ہوتی تب ہم جو ہے جو ویلیوز ہیں ان کو پلس مائنس نہیں کرتے ان کو پلس مائنس نہیں کرتے لیکن اگر ہمارے پاس آنسر آتا ہے 3 روڈ 5 8 روڈ 5 قراری اس میں دیکھیں کہ روڈ کی ویلیو روڈ کی ویلیو کیا ہے س مثال روڈ کی ویلیو کو ہم نیتے ایک بار اور یہاں پہ بھی 3 Прس کا یہاں پہ بھی 9 من Katherine بایٹ 3 سا کیا تو یہ ہوجائے لہا مائنس یہ ہوجائے لگا ہمارے وہابیسosou اور اگر معینس میں ہوں گے تو پھر اس کو معنائس کر دیں گے اور معینس میں ہوں گے تو ہم اس کو پلس میں کر دیں گے تو اس صورت میں ہوجائے لگا یہاں آنسر یہ تو ہوگی ہماری ایک بات دوسری بات کیا یہ کونسپٹ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس پلس کا یا مائنس کا سوال ہے لیکن اگر ہمارے پاس آتا ہے سوال ملٹی پلائے میں ملٹی پلائے بھائے فور روٹ تھری تو روٹ کے باہر والی ویلیز کو آپس میں ملٹی پلائے کر رہے ہیں ٹو فورزہ ایٹ اور جو روٹ والی ویلیز ہوں گے آپس میں ملٹی پلائے کر رہے ہیں سکس تھریزہ ایٹین روٹ تو یہ ہمارا ہو جائے گا آنسر تو یہ کونسپٹ یاد ہوں گے تو انشاءاللہ سوال کرنے میں آسانی ہوگی تو چلی چلتے ہیں ہم اپنے کوئشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا کوئشن ہے کوئشن نمبر تھری اور سکس روٹ تھری پلس فور روٹ ٹو پلس سیون روٹ وان ٹونٹی ایٹ تو وان ٹونٹی ایٹ کا ہم لے لیں گے ایل سی ایم جیسا آپ کے علم میں بات ہے کہ ہم اب تک ایل سی ایم لیتا ہے ہم لیں گے ایل سی ایم آخر میں ایون نمبر ہے تو ٹو یہ ہو جائے گا سکس یہ ہو جائے گا فور پھر ٹو یہ ہو جائے گا سکسٹی ٹھارٹی ٹو پھر ٹو تو یہ ہو جائے گا سکسٹین پھر ٹو یہ ہو جائے گا ایڈ پھر ٹو یہ ہو جائے گا فور پھر ٹو یہ ہو جائے گا ٹو اور پھر ٹو یہ ہو جائے گا اس میں ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ٹو آ رہے ہیں تو چلیے کوشن کو سٹارٹ کرنا سول کرنا اچھا یہ سکس ایڈیز رہے گا روٹ تھری بھی ایڈیز رہے گا فور بھی ایسے ہی رہے گا سوری فور ایسے ہی رہے گا روٹ ٹو بھی ایڈیز رہے گا پلس کا سائن بھی ایسے ہی رہے گا بات ہم کرتے ہیں سیون اور ون ٹونٹی ایٹ کی تو کتنے ہیں ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات پانچ چھ سات ملٹیپلائے 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 اور ملٹیپلائے پیر بنا لیتے ہیں تو ان دو کا پیر ان دو کا پیر ان دو کا پیر باقی ایک بچارہ بجیہ اس کا پیر نہیں بنا تو ہمارا یہ روٹ تھری پلس فور روٹ ٹو پلس سیون ملٹیپلائے کر لیں سب کو جو جو ہیں پیر والے 2 ملٹی پلائے بائی 2 ملٹی پلائے بائی 2 دو دو کا پیر بنے تین پیر والے بن گئے جو پیر والا نہیں تھا اسے ہم نے روڈ کے اندر لکھ دیا ٹھیک ایز ایز جیسے ہم پشلے سواد میں کرتے تھے تو یہ ہمارا ہو جائے گا 6 روڈ 3 4 روڈ 2 پلس سوری پلس ہے یہاں پہ پلس تو 7 to the ان سب کو آپس سے ملٹی پلائے کر لیں تو ہمارا ہو گئے یہ 56 56 روڈ 2 چلیں روڈ 2 روڈ 2 روڈ 3 2 والے روڈ کو ایک بار لکھ لیں گے جیسے بھی آپ کو بتایا 6 روڈ 3 پلس روڈ 2 پلس اور پلس تو یہ ہو گیا ہمارا پاس 60 یہ ہو گیا ہمارا اس کا آنسر جو 2 2 والے روڈ تھے ہم نے 2 کا روڈ ایک بار لکھ لیا اور اس کی ویلیز کو آپس ہم نے کیا کر لیا پلس کر لیا اور یہ ہی ہو گیا ہمارا اس کا آنسر تو چلے چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف تو یہ ہمارا نیکسٹ ہے ہم اس کو سولف کرتے ہیں تو روڈ 2 اپاؤن 10 اس کی ویلیز کو ایک بار لکھ لیا ہے تو 2 کے ٹیبل سے 4 2 2 اور 2 1 تو ہمارا پاس 3 جو ہے وہ 2 کے بن رہے تو اس کی جگہ پہ ہم لکھ لیتا ہے اس کے پیر 2 ملٹیپلائے بائے 2 ملٹیپلائے بائے 2 دو دو کا پیر بنے گا یہ دو ہمارے پاس ہو گئے پیر میں ہمارے پاس ہو گیا ہے 2 اپاؤن 10 پلس جو پیر میں ہے وہ ہم نے ایک بار بائے لکھ دیا جو پیر میں نہیں ہے اسے ہم نے اندر لکھ دیا اور یہ ہی ہو گیا ہمارا اس کا آنسر چلی چلتے ہیں ہم نے نیکسٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہمارا پارٹ نمبر ہوگا تو اب یہ ہمارے پاس سوال آگے ہیں الگ الگ بریکٹ میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں سولف کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا 13 پلس 15 3 پلس 7 مائنس 6 روٹ 3 چلیں تو یہ تیرا پلس کا ہے اور یہ سات پلس کا ہے ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں 7 پلس پھر ہمارے پاس کیا ہے پھر ہمارے پاس ہے پلس کا 15 روٹ 3 اور مائنس کا 6 روٹ 3 3 اور 7 20 اور روٹ کو ایک بار لکھ لیں گے پلس کا سائن ہے تو پلس اور روٹ کو ایک بار لکھ لیں گے بعد لکھ لیں اس کو لے کے چلیں گے تو کوشن آسان ہو جائے گا چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف ہم آگے ہیں پارٹ سکس کی طرف تو ٹائم سے ٹائم کو کم کرنے کیلئے ہم نے پہلے ہی آپ کے لئے ایل سم نکال لیا ہے تو چلیئے سول کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو 205 ہے اس کے جو پیر بن رہے ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آیا 2 ملٹی پلائے بائے 5 ملٹی پلائے بائے 5 ملٹی پلائے بائے 5 ملٹی پلائے بائے 7 ملٹی پلائے بائے 7 اور پلس 3 کا 10 ایسے ہمارے پاس آ گیا پیر دیکھتے ہیں ان کے یہ دو پیر بن رہے ہیں اور اس میں یہ 7 کا پیر بن رہا ہے تو جو پیر بن رہے ہیں 2 5s 10 جو پیر نہیں بن رہا جو پیر بن رہا ہے ان کو بائے لکھ لیا اور جو پیر بن رہے ہیں ان کو آپس جو پیر بن رہے ہیں ان کو بائے لکھ لیا اور جو پیر نہیں بن رہا ہے ان کو اندر ملٹی پلائے کر کے لکھ لیا 10 یہ پیر بن رہے ہیں باہر آ گئے اور 2 5s 10 اندر آ گیا پلس 3 10 یہ بھی 10 یہ بھی 10 root 10 ایک ساتھ جمع ہو گئے تو روٹ ٹین کو ہم ایک بار لکھ لیتے ہیں اور فائف پلس کا سیون پلس کا اور تھری پلس کا ہم نے لکھ لیا سب کو پلس کیا ہمارے پاس آیا فیفٹین روٹ ٹین اور یہی ہو گیا ہمارا اس کا کافی آسان سا تھا اگر آپ نے فورمولوں اگر آپ نے کونسپ کو سمجھا تو یہ سوال کرنا بہت زیادہ آسان ہوں گے چلتے ہیں نیکس پارٹ کے طرح جو گھو گا پارٹ نمبر فائف اب ہم آگے ہم نے پارٹ نمبر فائف کی طرف اور اس کے آسانی کے لئے ہم نے پہلے سے السم نکال لیے ہیں سکس ٹو فائف کا السم نہیں لیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سکس ٹو فائف جو ہے ٹونٹی فائف پاس وائر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کرنا تو ٹو فور فائف کی جگہ ہم اس کے پیر لکھ لیتے ہیں ہمارے پر ٹو فور فائف کے پیر آئے فائف ملٹی پلس بائے سیون پلس اس کے جگہ ہم ٹونٹی فائف ہی لکھ لیں گے ڈاریک اور مائنس اس کے جگہ ہم لکھ لیتے ہیں فائف ملٹی پلائے بائی تھری ملٹی پلائے بائی تھری تو یہ دو پیر بنے اور پھر یہ دو پیر بنے آپ کو بتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے سیون کا جو پیر اس کو ہم نے باہر لکھا اور جو پیر نہیں ہے اس کو ہم نے روڈ کے اندر لکھا پلس ٹونٹی فائف مائنس جو ہمارے پاس پیر بن گئے اس کو ہم نے باہر لکھا جو نہیں بنا اس کو ہم نے اندر لکھا اچھا یہ فائف اور یہ فائف دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کو ہم نے ایک باہر لکھ لیا سات میں سے مائنس کیے تین بچے چار پلس ٹونٹی فائف یہ ہمارے ہوگے اس کا آنسر چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرح جو کہ ہمارے پارٹ نمبر سیکس ہے یہ ہمارا پارٹ نمبر سیکس ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جو ہیں اس کے پیر خود نکال دی جائے گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر اس ہی میں ہم نے سارا کام کیا تو اچھا ٹین اور اور روٹ میں 11 ایس ایس آ گیا مائنس کا سائن اس کا جب ہم نے لیے تو ہمارے پاس آیا ٹو ملٹی پلائے بائے ٹو ملٹی پلائے بائے ٹھری ملٹی پلائے بائے ٹھری اور ملٹی پلائے بائے ٹی مائنس اور ٹھری روٹ ٹی پیر لے لیتے ہیں ان دونوں کا پیر اور ان دونوں کا پیر تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ٹین روٹ 11 مائنس ٹو کا پیر ایک بار لکھ لیا ٹھری کا پیر ایک بار لکھ لیا جو ہمارے پاس پیر نہیں تھا اسے ہم نے روٹ میں لکھ لیا ٹری اپاؤنڈ ٹین ٹین روٹ 11 مائنس ٹو تھریزہ سکس روٹ 11 ٹین مائنس یہاں پہ ٹھری ٹھری روٹ 11 چلیں ٹین گیارہ کے روٹ ہمارے پاس تین آگئے ہم نے ایک بار لکھ لیا اور دیس میں سے چھے نکالے چار بچے چار میں سے پھر ایک مائنس کے تو ہمارے پاس ایک بچہ ایک ہم نہیں لکھیں گے تو یہی ہمارا ہو جائے گا آنسر کافی آسان سا کوشن ہے چلتے ہیں اکلے پارٹ کی طرح جو کی پارٹ نمبر سیوین ہے ہم آگے ہم نے پارٹ نمبر سیوین کی طرف تو اب دیکھیں کہ یہ جو بریکٹ میں ہیں یہ ان دونوں کی روٹ سیم ہے باہر والے کا روٹ بھی سیم ہے لیکن کیونکہ پہلے بریکٹ میں ہیں تو سب سے پہلے بریکٹ والوں کو سولف کریں گے تو یہ روٹ سیونٹین ایز ایٹیز آ جائے گا بریکٹ میں دو سیونٹین کے روٹ ہیں تو ہم نے ایک بار لکھا دس میں سے دو نکالے ہمارے پاس آیا آٹھ چلیں اب ہمیں اس روٹ کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے تو روٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اسکوائر لیں گے اچھا یہ روٹ اسکوائر کیسے لیں گے یہ روٹ اور یہ روٹ باہر والے روٹ کو اندر والے روٹ سے جب ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آ گیا ایٹ سیونٹین کا اسکوائر اسکوائر سے روٹ کینسل ہو گیا اس کے بعد ایٹ ملٹیپلائی بائی سیونٹین سیونٹین نہ تو ہمارے پاس روٹ رہا ہو اور نہ ہی ہمارے پاس اسکوائر رہا تو ایٹ کو سیونٹین سے ملٹیپلائی کر دیا ہمارے پاس آئی اٹھاٹی سکس اور یہ ہی ہمارا آنسر ہو گیا یہ بھی کافی آسان سا کوشن تھا چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرف جو کہ پارٹ نمبر ایٹ ہے آگے ہم پارٹ نمبر ایٹ کی طرف اور چلی اس کو سولف کرتے ہیں تو ہم ایل سیم نہیں لیں گے ہم ڈاری ڈاری جس کو سولف کرتے ہیں تو ٹری ہم اپنگ سکس ہم ایٹ ایٹ ایم کا quanد لیام آپ ایٹ ہوجتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بغیر پر ٹیسان کریں تاٹین कی سک Channel آپ اس پاس ہمارے پاس پیرجوب بغیر پہر ٹیسان gestion Ch Limits ہمارے پاس ہمارے پاس پیرجوب اللہ- 3 اپاؤنڈ 2 دونوں بریکٹ میں بریکٹ ختم کر کے ملٹیپلائے کا سانی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہو گیا 2 میں پیر 3 4 3 میں 4 جمع کیے تو ہمارے پاس ہو گیا 5 6 7 7 میں سے مائنس کیے 2 تو ہمارے پاس ہو گیا یہاں پہ 2 2 اب دیکھیں ڈیوائیڈ میں یہ دو اس ڈو سے کینسل آؤٹ ہو گیا کینسل ہو گیا باقی ہمارے پاس کیا بچا 3 بچا اور 2 بچا تو ہمارا آنسر ہوا 3 روٹ 2 یہ ہمارا اس کا کیا ہے آنسر ہے آپ اس کا لے لیکن ضرور چیک کریں اور اگر میرے سول کرنا میں کوئی مسٹیک ہے تو کمیٹ باک میں ضرور بتائیں چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرح جو کہ ہوگا پارٹ نمبر نائن اب ہم آگئے اپنے پارٹ نمبر نائن کی طرح پارٹ نمبر نائن ہمارا بڑا ہی دلچسپ پارٹ ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم پرانے والا کام جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے کیسے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اے درمیانے پلس کا سائن یہ ہے ہمارے پاس بی ہم اسے سپوس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اے درمیان میں مائنس کا سین یہ ہمارے پاس ہے b تو یاد آیا آپ کو کچھ کیا ہمارے پاس کونسا فورمولا لگ رہا ہے ہمارے پاس فورمولا لگ رہا ہے a اسکوائر مائنس b اسکوائر is equal to a plus b a minus b ہمارے پاس یہ condition given ہے ہمیں اس کو اس condition میں بنانا ہے تو چلیں چلیں بناتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہیں ہمیں چاہیے ہے A کی ویلیو کا اسکوائر مائنس B کی ویلیو کا اسکوائر A ہمارے پاس کیا ہے A ہمارے پاس ہے root 2 upon root 3 اور B ہمارے پاس کیا ہے 1 root 3 اسکوائر سے root cancel ہو گئے اس اسکوائر سے بھی root cancel ہو گئے ہمارے پاس باقی کیا بچا ہمارے پاس بچا 2 upon 3 minus 1 upon 3 چلیں بیس سہے میں دھونوں کی تو بیس کو ہم نے ایک بار لکھ لیا 2 minus 1 تو ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس بچا 1 upon 3 یہی ہمارے اسکوائے آنسر چلتے ہیں اپنے نیکس پارٹ کی طرف جو کہ پارٹ نمبر 10 ہے اپنے پارٹ نمبر 10 کی طرف ہم آ گئے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے A پلس کے ساتھ B یہ ہمارے پاس A minus کے ساتھ B تو ہمارے پاس وہی والا فورمولا لگ رہا ہے کونسا ہمیں پتا ہے کہ A cube minus B cube is equal to A plus B کے اور A minus B کے تو چلیے ہم اس کے فورمولے کے حساب سے کرتے ہیں تو ہمیں فورمولے میں کیا چاہیے ہمیں فورمولے میں چاہیے ہے A کا سکوائر minus B کا سکوائر کیوں کیونکہ ہمیں یہ کنڈیشن دی ہوئی ہم نے اس میں بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ بنانا پڑے گا ہمارے پاس A کیا ہے روٹ 13 B کیا ہے روٹ 11 اسکوائر سے روٹ کینسل ہو گیا اسکوائر سے روٹ کینسل ہو گیا باقی ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس بچا 13 minus 11 تیرہ میں سے بارہ نکال گیا تو ہمارے پاس بچ گیا دو یہی ہو گیا ہمارے اس کا آنسر چلتے ہیں پارٹ 11 کی طرف ہم آگے ہیں اپنے پارٹ 11 کی طرف تو آپ نے اگر غور کیا ہو تو ہمارے پاس جو ہے اب فورمولا چینج ہو چکا ہے کونسا فورمولا چینج ہو گا ہے یہ ہمارے پاس ہے A minus یا ہمارے پاس B کا whole square جی ہاں تو ہمارے پاس فورمولا لگے گا A minus B کا whole square is equal to A square minus 2 AB plus B کا square تو چلیے اس کو solve کرتے ہیں تو ہمیں یہ condition given ہم نے اس میں بنانا ہے تو ہمارے پاس ہوگی A کی value کا square minus 2 A کی value B کی value plus B کی value کا square A ہمارے پاس کیا ہے A ہمارے پاس ہے 3 root 6 3 root 6 B ہمارے پاس کیا ہے 4 root 5 4 root 5 2 سے root cancel ہو گیا 2 سے root cancel ہو گیا next ہم کیا کرتے ہیں 6 اور 3 اگر ہم 3 کا ہم square نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 9 اور 6 کیونکہ root کے ساتھ تھا تو ہم as it is لگ دیں گے چلیے 2 کو multiply کیا 3 کے ساتھ پھر اس کو multiply کیا 4 کے ساتھ 2 3 6 6 کو 4 کے ساتھ multiply کیا تو آگے ہمارے پاس 24 اور کیونکہ multiply ہو رہے ہیں تو root آپ اس میں multiply ہو سکتے ہیں جب multiply ہوں تو 6 5 30 ویڈیو کے start میں بتایا بلکہ start میں نہیں اس question کے ساتھ میں بتایا تھا کہ multiply ہو رہے ہیں تو root آپ اس میں multiply ہو جاتے ہیں 4 کا square ہمارے پاس ہے 16 5 root میں تھا تو اس کا square نہیں لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 5 9 multiply by 6 ہمارے پاس ہو گیا 54 minus 24 root 30 plus 1650 80 یہ بھی plus کا ہے یہاں پہ اور یہ value بھی یہاں پہ plus کی ہے تو ان دونوں کا آپ اس میں plus کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہو گیا 1 3 4 minus 24 root 30 اور یہ ہی ہمارے اس کا ہو گیا answer چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے اور 3.3 کے question number 3 کے last part کی طرف جو کہ ہمارا part number 12 اب ہم آگے ہیں اپنے 3.3 question number 3 کے last part کی طرف جو کہ ہماری اس ویڈیو کا آخری part ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس minus کے ساتھ تھا اب ہمارے پاس plus کے ساتھ ہیں تو formula وہی ہوگا لیکن plus کے ساتھ تو as we know that a plus b ka whole square is equal to a square plus two a b plus b ka square ہمارے پاس یہ condition دی ہوئی ہے ہم نے اس کو اس condition میں لکھنا ہے تو چلیے لکھ لیتے ہیں a ka square plus two a b plus b ka square یہ ہمارے پاس ہے a یہ plus یہ ہمارے پاس ہے b two root three two root three two root three اور three root two three root two three root two چلیے اچھا square سے root cancel ہو گیا square سے root cancel ہو گیا sorry two cancel کر دیا یہ root cancel ہو گیا root cancel ہو گیا two cancel نہیں ہوا two cancel کر دیا چلیں two کا square کیا ہے ہمارے پاس 4 ہے multiply 3 کر دیں گے plus two as it is آ جائے گا بلکہ two as it is نہیں آئے گا two two is a four four three is a twelve آ جائے گا چلیں اور three two is a six تو root میں ہمارے پاس آ جائے گا six کیونکہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے اگر root میں value ہوتے ہیں multiply ہو رہی ہوتے ہیں تو بائر والی value root کے بائر والی value سے multiply ہو جاتی ہے اور root کی root والی value سے multiply ہو جاتی ہے تو ہم نے multiply کر دیا plus three کا square ہے nine multiply by two four کو multiply کر دیا three کے ساتھ four three is a twelve plus twelve root six plus nine two is a eighteen دونوں پلس میں ان دونوں کو پلس کر لیں تو نو میں بارہ پلس کی اٹھارہ میں بارہ پلس کی تو ہمارے پاس ہو گیا تیس پلس twelve root six یہ ہو گیا ہمارا اس کا آنسر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارے خیال رکھی گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں لjam ملتے ہیں ملتے ہیں